بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فزیلاس کیچن ڈوٹین کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جناب آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی جھٹ پرسی کوئی سی ریسپی لے کر آئی ہوں ہم بنا رہے ہیں پتہ گوبی کی سبزی جس میں ہم گاجر اور آلو کا بھی استعمال کریں گے تین سبزیاں ملا کر ہم بہت ہی زبردست سے ٹیسٹ کے ساتھ اس ریسپی کو ایک نئے ایک نیو انداز میں ایک زبردست سے ڈیلیشیس انداز میں ہم بنائیں گے بہت ہی یونیک طریقے سے تو آج کے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور دوستوں میں شیئر کر دیجئے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا آپ کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ تو چلیے ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سی پتہ گوبی یعنی بند گوبی کی سبزی تو جس کے لئے ہم نے ایک پاؤ یہاں پہ بند گوبی لے لی ہے بند گوبی کو ہم نے بارک بارک کٹ لیا ہے اور یہاں پہ چار چھوٹے سائز کے آلو لے لیے ہیں اور آلووں کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے قدو کش کرنے کے بعد ان کو اچھے سے دو دن پانی سے دھو کر ان کو نچوڑ کر اس طرح پلیٹ میں رکھ دیا ہے اب یہاں پر تین عدد چھوٹی سائز کی گاجر لے لی ہے اور گاجروں کو بھی ہم نے قدو کش کر کے پلیٹ میں رکھ لیا ہے تو چلیے سبزی برانے سٹارٹ کر لیتے ہیں چولے کی طرف چلتے ہیں تو سبزی برانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک برطن لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالنے لگے ہیں سب سے پہلے ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل ہم نے ڈال کر اس کو ہلکا سا گرم ہونے دینا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی اسپون زیرا زیرا ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کرنی ہے ایک چوتھائی ٹی اسپون رائی دانا آئل کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کیا ہے بس ہلکا سا گرم کیا ہے اور اس میں زیرہ اور رائی دانہ ڈال دیا ہے اب اس کو ہم ہلکا سا سوٹے کر لیں گے کہ زیرہ ہمارا لائٹ سا گولڈن ہو جائے بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا اب اس میں شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے پیاز کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے اور پیاز کو ہم اتنا بھونیں گے کہ بس پیاز ہمارے سوفٹ ہو جائے اور ان میں ہلکا سا گلابی سا رنگ آ جائے بہت زیادہ ہم نے پیاز کو فرائے نہیں کرنا تو یہ دیکھیں ویورز پیاز ہمارے لائٹ سے گلابی کلر میں آ چکے ہیں اب یہاں پہ ہم اس میں ون ٹی سپون ایڈرگ لیسن کا پیس ڈال دیں گے اور ایڈرگ لیسن کا پیس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ جو اس کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے چلی جناب تو جو اب ہم نے آلووں کو قدگش کر کر دھوک کر اس کا پانی نہیں چوڑ کر رکھا ہوا ہے یہ آلو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور آلووں کو ہم نے دو سے تین منٹ لگا کر اچھے سے میڈیم فلم پر فرائے کر لینا ہے کیونکہ اس سبزی میں ہم جو سبزیاں استعمال کر رہے ہیں اس سالن کو بنانے کے لیے تو گاجر اور پتہ گوبی کو اتنا زیادہ ہم نے نہیں پکانا ہوتا کیونکہ وہ بہت زیادہ گلے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہلکا سا ہم اس کو کرنچی ہی رکھیں گے تو اس لیے آلووں کو ہم نے تھوڑی دیر پکانا ہے کیونکہ آلو ہم نے گلانے ہیں آلووں کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے تین سے چار منٹ تک ہم نے چمچ چلاتے ہوئے اس کی اچھے سے بھنائی کر لینی ہے تو جناب آلووں کی بھنائی ہماری ہو چکی اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھی پیالی کے قریب ٹومیٹو پیسٹ اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر بارک بارک کارٹ کر سلکہ اتار کر وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹومیٹو پیسٹ ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک ہم نے اس کی اچھے سے بھنائی کر لینی ہے گیاد رہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی سالن بنائیں یا کوئی بھی سبزی بنائیں گوشت کا سالن بنائیں جتنی اچھی طریقے سے ہم مسالوں کو بھونیں گے سبزیوں کو بھونیں گے تو اتنا ہی مزیدار ہمارا سالن بن کر تیار ہوگا تو دیکھیں بھی برز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ لگا کر ہم نے اچھے سے ٹیمارٹروں کو آلووں کو اچھے سے بھون لیا ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے اب اس سٹیج پر ہم نے یہاں پر کچھ پاوڈر مسالے اس میں شامل کرنے ہیں جس میں ہم شامل کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے پسی ہوئی لال میڈج مسالے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اچھی طریقے سے اس کو بھوننا ہے تاکہ مسالوں کا کچھا پن ختم ہو جائے ان کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے مسالوں کو بھوننے کے بعد یہاں پہ ہم اس میں ایک پیالی پانی شامل کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ آلو بھی ہمارے اچھے سے گل جائے اور مسالہ بھی ہمارا بہت اچھا بن کر تیار ہو جائے تو اس کو کور کر دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے لو فلم پر ہم نے اس کو پکنے دینا ہے تو لی جیز نا پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ بھی ہمارا بہت اچھے سے بھون کر پک کر تیار ہو چکا ہے آلو بھی ہمارے بہت اچھے سے گل چکے ہوں گے کیونکہ ہم نے آلووں کو قدو کچھ کیا تھا تو اس سٹیج پر ہم نے اس میں شامل کرنی ہے جو پتہ کو بھی ہم نے کاٹ کر رکھی تھی یہ گووی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی اس میں گاجر بھی شامل کر دینی ہے جو گاجر ہم نے قدو کچھ کر کے رکھی ہوئی تھی دونوں سبزیاں ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے تاکہ سارے مسالے اور جو ہم نے اس میں آلو ڈالے ہیں ٹیمارٹر ڈالے ہیں وہ بہت اچھے سے سبزی میں مکس ہو جائے مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے لو فلم پر ہم نے اس کو پکنے دینا ہے کیونکہ اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا ہلکا سا کرنچی پن اس میں رہنا چاہیے بہت زیادہ ہم اس کو نہیں گلائیں گے اگر بہت زیادہ ہم نے اس کو گلائیا تو پھر کھانے میں وہ مزا نہیں آئے گا جو ہلکا سا کرنچی پن گوبی میں ہوتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے کھانے میں تو آپ نے بس اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ تک ہی پکانا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے پانچ سے سات منٹ تک ہم نے اس کو بغیر کور کیے یعنی کہ ہم نے اس کو کور نہیں کیا تھا اور اس کو پکا لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس میں موٹا کٹا ہوا خوشک دھنیا اور کالی ملچیں کٹی ہوئی اس میں شامل کرنی ہے کالی ملچیں اور خوشک دھنیا کو ہم نے ساتھ ہی موٹا موٹا کوٹ لیا ہے دس سے بارہ عدد کالی ملچیں لے لی ہیں اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے ثابت دھنیا لے لیا ہے اور دونوں کو مکس کر کے کوٹ لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے ہماری سبزی کا فلیور اور بھی زیادہ زبردست ہو جائے گا اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہماری سبزی بنے گی یہ سٹیپ آپ بلکل بھی مسمت کیجئے گا بلکل آپ نے اس میں یہ دونوں چیزیں شامل کرنی ہیں اس سے آپ کے سبزی بھی بہت زبردست بنے گی تو بس جناب یہ انگریڈینٹ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کی بہت اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے اور بس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو صرف ایک سے دو منٹ تک اور مزید پکانا ہے لو فلیم پر تاکہ جو ابھی ہم نے اس میں مسالہ شامل کیا ہے وہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھے سے آ جائے تو اس کو کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے تو جناب یہاں پہ دو منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری سبزی بھی اب بن کر بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا کلر بھی آیا ہے اور خوشبو کی تو بات ہی مت پوچھیں تو چلیے اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں چولا بن کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری سبزی پکڑ تیار ہو گئی ہے اور اس میں ابھی ہم نے تڑکہ لگانا باقی ہے تو ہم اس میں تڑکہ بھی لگائیں گے تڑکہ لگانے کے لیے یہاں پہ ایک فرائے پین میں میں نے ڈال دیا ہے دو کھانے کے چمچ گھی کیونکہ آئل ہم اس میں تڑکے کے لیے یوز نہیں کریں گے ہم گھی کا ہی استعمال کریں گے گھی کا ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اور جیسے ہی گھی ہمارا گرم ہو جائے گا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا رائی دانا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کڑی پتہ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے موٹی کٹی ہوئی ہری ملچیں چھے سے سات عدد ہری ملچیں لے لی ہیں ان کو اس طرح سے موٹا موٹا ہم نے کٹ لیا ہے اور یہ ہری ملچیں بھی ہم اس میں ڈال دیں گے پہلے ہم نے گھی کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے ہلکا سا گھی گرم ہوگا اور ہم اس میں یہ سارے اجزاء ڈال دیں گے اور اس کو کڑکڑا لیں گے بہت زیادہ ہم اس کو کالا بھی نہیں ہونے دیں گے بس ہلکا سا اس میں سے خوشبو آنے لگے گی اور ہم اس میں ہماری جو سبزی ہے یہ تڑکہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تو لیچی زناب تڑکہ تیار ہوتے ہی ہم اس کو سبزی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ جو تڑکے میں ہم نے انگریڈینس ڈالے ہیں وہ بہت اچھے سے ہماری سبزی میں اس کا فلیور آ جائے وہ بہت اچھے سے مکس ہونے چاہیے تو ساتھ ہی ہم نے اس کی مکسنگ کر لینی ہے اسی کے ساتھ ہماری بہت ہی زبردستی سبزی بن کر تیار ہے جھٹ پٹ بننے والی یہ زبردستی سبزی آپ ایک بار بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے دال شاول بنائے ہیں یا کوئی اور ڈیش بنائی ہے تو آپ اس کو ایزا سیلیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو نیچ جناب بہت ہی زبردستی ہماری سبزی کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا اس کا کلر ہے اور بہت ہی زبردستی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اس سبزی کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے آپ اس طریقے سے بنا کر دیکھیں آپ کو ایک نیو ٹیسٹ نیو ذائقہ کھانے کو ملے گا اور اس کو بنانے میں بالکل بھی محنت نہیں لگتی بس تھوڑے ہی دیر میں یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ جھٹ پر بھی اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ تالہ پھر سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ